سبسکرائب تو ہیدر ٹی وی یوٹیوب چینل پریس ڈی بیل آئیکن فر لیٹس ویڈیوز اور اپڈیٹس ان کو کہا جاتا ہے ان کو روزہ لگتا ہے تو یہ روزے میں ایسی ہو جاتی ہیں یعنی ہر ایک سے لڑنا ہر ایک کو مارنا پتہ چلا کہ پورا محلہ پریشان ہے اس عورت سے اور بھائی اس نے روزہ رکھ لیا اس مرد سے پورا محلہ پریشان ہے روزہ رکھ لیا غصہ آتا ہے روزے میں تو پھر کاہیں کا روزہ ہے اس کا اب ایک عورت لڑ رہی ہے محلے کی عورت سے لڑ رہی ہے اور اس کو گالیاں بھی دے رہی ہے نبی کریم نے خجور لیا کہا بسم اللہ کھا لیجئے کہا سرکار میں تو روزے سے ہوں کہا تیرا روزہ کہاں رہا جب تُو نے اپنی زبان سے دوسرے کو غلط لفظ کہہ دیا تو تیرا روزہ ہی نہیں ہے تو لہٰذا لوگوں ایک خجور کھا لیجئے مگر آدمی خجور کھانے سے پرید کرتا ہے غصے پہ آدمی کنٹرول نہیں کرتا نہیں یہ رحمت کا مہینہ ہے یہ برکت کا مہینہ ہے اس میں گناہوں سے بہت زیادہ کوشش کرو کہ ہم اس مہینے میں مطلب یہی زنیت کریں ہم اس مہینے میں کسی کی غیبت نہیں کریں گے ہم اس مہینے میں کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے جب ایک مہینہ تم ٹریننگ لے کے دیکھو پھر تمہیں خود بخود زندگی میں مزا آنے لگے گا اللہ سے ڈرو الزام نہ لگاؤ ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کسی سے حسد نہ کرو ایک دفعہ ہم نیت کریں گے پروردگار ہم نہ نہ انظار میں غیبت کریں گے نہ حسد کریں گے نہ کسی کو برا کہیں گے نہ کسی کو ستائیں گے تو جب تیس دن مومن ایسی زندگی گزارے گا تو پھر گیارہ مہینوں میں بھی ایسی ہی زندگی خود بخود گزارے گا معاشرہ بالکل پاک اور صاحب ہو جائے گا لہذا گناہ جس طرح نیکی کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے اسی طرح گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے گناہ نہ کیجئے اگر اس مہینے میں غیبت کی تو شابان کے مہینے میں غیبت کرنے کی جو سزا ہے نا اب ڈبل ہو جائے گی رمضان و مبارک میں ایک تو بھوکے رہو گے روزہ ہی نہیں ہوگا ایک تو پریشانی یہی ہوگی لہذا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ رمضان و مبارک کو ایسے گزاریے جیسے اللہ چاہتا ہے اللہ کا رسول چاہتا ہے اہلِ بہت چاہتے ہیں ڈبل کر دیا جاتا ہے گناہ جیسے مولاِ کائنات کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے بہت ہی عجیب و غریب واقعہ مولاِ کائنات کوفے کے حاکم ہے بس یہ آخری بات ہے مولاِ کائنات کا زمانہ ہے رمضان و مبارک ہے علی جیسا امام حاکم ہے کوفے کا کہ ایک بدبخت جس کا نام ایک نجاشی ہے شائر ہے بہت بڑا شائر یہ نہ سمجھئے کہ جو شائر ہے اس کی بخشش ہو جائے گی نہیں اگر آمال ٹھیک ہیں جس سے اہلِ بہت راضی ہیں تو بخشش ہوگی اس نے اپنے دوست کے یہاں جا کے شراب پی لی اور جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو اپنی عقل پہ اس کو کنٹرول نہیں رہتا اسے نہیں پتا کون ہے میرے سامنے مجھے کیا کہنا ہے مجھے کیا نہیں کہنا ہے شریعت اسی لیے کہتی ہے کہ شراب حرام ہے اس لیے کہ اس میں آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ خود کون ہیں اس کی ماں کون ہیں اس کی بیوی کون ہیں اس کے بچے کون ہیں عقل پہ غلبہ ہو جاتا ہے اب وہ شراب پی کے بڑھ بڑھانے لگا الٹے سیدھے لفظ بولنے لگا مولا کے ایک چاہنے والے نے کہا کہ مولا ایک آدمی جو منصوب ہے آپ کی طرف کہتا ہے میں مولا کو مانتا ہوں مگر ایسا آدمی علی والا نہیں ہے میرے مولا نہیں کہتی کہ یہ ہمارا چانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے خالی اب مولا کائنات کو جا کے بتایا مولا کائنات نے اپنی فورس بھیجی اس کو بلوایا امام نے فرمایا اس کو اسی کوڑے لگاؤ اسی کوڑے لگے اس کے بعد امام نے فرمایا بیس اور زیادہ کوڑے لگاؤ جب بیس زیادہ لگے تو اس نے کہا کہا مولا اسی کوڑے تو میری سمجھ میں آتا لیکن یہ بیس کوڑے تو امام نے فرما امام کا لفظ ہے لجرعتکا اللہ اس لیے کہ تو نے اللہ کے مہینے میں یہ گناہ کیا یہ رمضان مبارک میں گناہ کیا لہذا تجھے ڈبل سزا دی جا رہی ہے تجھے بڑھا کے سزا دی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جہاں دعا اور استغفار اللہ سے کرنی ہے مہین پہ ہمیں گناہوں سے بچنا بھی ہے گناہوں سے پریض بھی کرنا ہے اس لیے کہ اگر ہم گناہ سے پریض نہیں کریں گے تو ہماری سزائیں ڈبل ہو جائیں گی اس ماہ مبارک میں پروردگار سے ہمیں دعا کرنی چاہیے پروردگار تجھے اس مہینے کے روزوں کا واسطہ تجھے اس ماہ مبارک کا واسطہ پروردگار اہلِ بیتِ اتھار کے تقدس کا واسطہ ان کی عظمت کا واسطہ ان کی عابرو کا واسطہ میرے معبود اس ذکر کو قبول پروردگار پھر ہم تیری بارگاہ میں دست بدعاں ہیں دائش کو نیست و نابود فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما مراجع کرام کی حفاظت فرما معبود تو رحیم ہے ہم پر رحم فرما معبود تو غفار ہے ہماری مغفرت فرما معبود تو کریم ہے ہم پر کرم کی بارش فرما اے میرے معبود ہمارے گناہ نے قبول حاضرین کے مشاہدین کے ہمارے سٹوڈنٹس کے پروردگار سب کے گناہوں کو معاف فرما پروردگار ہم دست بدعاں ہیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ اعنایت فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عدا فرما اے میرے معبود اے میرے پروردگار تجھے اس ذکر کا واسطہ یہ رمضان المبارک بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم بغیر امام کے گزاریں گے لیکن پروردگار اگر تیری رحمت شامل حال ہو تو پروردگار اسی رمضان المبارک میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما موسیقی موسیقی